سامللا more six class. آج آپ 7 ماہی کی ڈائری کو ڈسکس کریں گے پیج نمبر 60. نیکسٹ ہافہ nayhr our topic is properties and uses of gases in air. You know that air is a mixture of gases. جو gases جو ہیں وہ ایئر میں پائی جاتی ہیں. آپ ان کی properties کو باری باری ڈسکس کریں گے کہ ان کی property کیا ہو سکتی ہے اور ان کے uses کیا ہیں وہ کہاں کہاں پر use ہوتے ہیں. the first of all we discuss the nitrogen gas کیا سمجھ نیٹ روجز نیٹریض کے لیچ مکم عمل ہے its percentage is 78% in the air nitrogen gas slightly soluble in water کم پانی میں dissolve ہوتی ہے زیادہ dissolve نہیں ہو پاتی اور یہ جو ہے وہ active gas نہیں ہے اتنی زلدی جو ہے وہ react نہیں کرواتی کہ جسے burning کا خطرہ ہو بلکہ یہ burning کے process میں مدد نہیں دیتی آگ لگانے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی بلکہ آگ جہاں پر لگی ہو اس کو slow down کرنے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے نیکسٹ ہے uses uses میں nitrogen جو ہے وہ food کو fresh رکھنے کے لیے preserve کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جاتے ہیں اور storage tank میں use کی جاتی ہے کہ جہاں پر tank میں آپ کسی بھی چیز کو آپ نے store کیا ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر nitrogen gas ہوگی بھی ہوا اندر جائے گی بھی تو وہ کسی chemical کے ساتھ react نہیں کرے گی reaction نہیں ہوگا تو یہ اس میں استعمال کی جاتی ہے آپ کی گھروں میں جو tube lights استعمال کی جاتی ہیں bulbs استعمال ہوتے ہیں یہ اس میں استعمال ہوتی ہیں fertilizer جو farmer use کرتے ہیں crops کو grow کروانے کے لیے اس میں یہ use کی جاتی ہے like ammonia ammonia یوریا ammonium sulfate ان سب میں جو ہے وہ nitrogen پائے جاتی ہے یہ وہ fertilizer ہیں جو farmers جو ہیں اپنی crops کو grow کروانے کے لیے crops پر spray کرواتے ہیں medicine اور dice میں جو ہے nitrogen use کی جاتی ہیں اور blood کو freeze کروانے کے لیے means کہ جب بہت زیادہ blood جو ہے وہ نکل رہا ہو نہ رک رہا ہو تو وہ جو medicine use کی جاتی ہیں ان medicine میں جو ہے وہ یہ nitrogen use کی جاتی ہے جو blood کو freeze کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور جو ہے یہ burning کے process میں جو ہے وہ اتنی مددگار نہیں ہے مطلب burning نہیں ہو سکتی اس سے non reactive gas ہے تو اس لیے جو ہے اس کا کوئی اس بارے میں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آگ لگ جائے گی اس سے بلکہ یہ burning کے process کو slow down کرنے کے لیے use کی جاتی ہے